السلام علیکم ویورز آئے ماما سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا بنانے سکھا رہی ہیں بیٹا آج میں نے آپ کو گرین چنے والے چاول بنانے سکھا ہے جس کو ہم چھولیا بھی کہتے ہیں یہ تھوڑا منفرد قسم کے رائس ہوتے ہیں بہت ہی مزہ آتا ہے ہماری گھر میں یہ بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں جیسے ہم مٹر پلاو بناتے ہیں اسی طرح یہ گرین چنوں کا بھی پلاو بنتا ہے چلیں میں بتاتا ہوں میں نے کیسے دیا گیا میں نے چکن لیا اس کے اندر میں نے تین لوگ بڑی لہچی ڈال دیا ہے ایک ڈالچینی بھی اس کے اندر ڈال دوں گے سابق بلیک پپر اس کے اندر ڈال دوں گے لازمی سپوڈر ڈال دیں گے ہم لوگ اس کے اندر نمک شامل کریں گے نمک شامل کرنے کے بعد اب ہم لوگ اس کے اندر پانی ڈال دے اس کی جخنی بنانے کیلئے اس کو رکھ دیں گے جتنی ہمیں جخنی بنے اتنا ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے آدھر ٹی سپون اس کے اندر میں زیرہ پوڈر شامل کروں گے بلیک پپر شامل کروں گے سابق زیرہ ڈال دیں گے اب ہمیں دوسری سائٹ پہ ٹائل لیے اس کے اندر میں نے پیاس ڈال دی ہے گی ڈال کے ہم اس کو اتنا برون کر لیں گے پیاس ہمارا برون ہونا شروع ہو گیا ہوئے اب جو گرین چینل ہی ہیں وہ اس کے اندر میں شامل کر دوں گی تاکہ ہم اس کو اچھی طرح فرائی کر سکیں کیونکہ اس کو ہم بہت اچھی طرح بھون رہیں گے تاکہ اس کے اندر سے ایک سمیل ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اب اس کے اندر میں لسن اور جندر دوں میں شامل کر دوں گی گالی کو جندر ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح بھونیں گے تاکہ اس کے اندر سے اچھی خشبو آنا شروع ہو جائے اب ہم اس کے اندر دمک شامل کریں گے اور اس کو مزید بھونیں گے تھوڑا سا پانی اس کو لگاتے جائیں گے تاکہ چنیں ہمارے اچھی طرح بھون سکیں اب جو میں نے یخنی بنا کے رکھی تھی وہ اس کے اندر میں نے ایک کپ شامل کر دیا ہے اور اس کو میں کور کر کے اس کو دس ملی کے لیے اس کو اسی طرح بھونوں گے اب یہ بھون چکے ہیں تو میں اس کے اندر مسائلہ شامل کروں گے آدھا ٹی سپن میں نے اس کے لیے شامل کی ہے زیرہ شامل کر دیا ہے بلیک پیپر شامل کریں گے اور گرم مسائلہ شامل کر کے آپ نے اس کو اچھی طرح بھون لیں اب جو میں نے چکن کی شکلی بنا کر کی تھی وہ چکن اس کے اندر ڈال کر میں اس کو اچھی طرح بھون لوں گے اب چنیں اور ہمارے چکن اچھی طرح بھون چکا ہے بہت اچھی طرح بھون شروع ہوگی اب میں نے جو جکنی بنا کر رکھی تھی وہ اس کے اندر شامل کر دوں گے اب پانی کے اندر ربالہ آ چکا ہے تو میں اس کے اندر چاول شامل کر دوں گی چاول ڈالنے کے بعد آپ نے چمچ اس کے اندر بہت کم چلانا ہے نمک چیک کر لیں اگر نمک کم ہے تو آپ اس کے اندر اور ڈال سکتے ہیں اب پانی ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے اب پانی کافی حد تک ہمارا ڈرائی ہو چکا ہے جب پانی بوڑ کو کم رہ جگہ تو ہم اس کو دم لگا دیں گے اب ہم لوگ دم کھو رہے ہیں یہ چاول ہمارے پر کھل تیار ہیں بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو پھیل چکی ہے بہت ہی مزیگے لگ رہے ہیں اگر آپ کو میری ریسوی بساندہ آ رہی ہیں اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی میرے پیچ کا حصہ بن سکیں بس اس کو زیادہ بھوننے کا ہی کام ہے کیونکہ گرین چینل کے اندر ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ اچھی طرح اس کو بھوننے گے اب میں نے ڈیشورڈ کر دیا ہوئے بہت ہی مزیگے کی خوشبو ہر طرح پھیل چکی ہے اگر آپ کو میری ریسوی بساندہ آ رہی ہیں اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی میرے پیچ کا حصہ بن سکیں اپنی صحت کا خیار رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ